وَلْيَكُمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدْمَ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبِ فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَاءُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمْ أَعْمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْلَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَافِيهِ اور فرزندان آخرت میں شامل ہو جائے کہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی پلٹ کر جانا ہے یقیناً دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور دیکھ کر عمل کرنے والے کے عمل کی ابتداء اس علم سے ہوتی ہے کہ اس کا عمل اس کے لیے مفید ہے یا اس کے خلاف ہے اگر مفید ہے تو اسی راستے پر چلتا رہے وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهِ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِ وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ فَلَا يَزِيدُهُ بُعُدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْدًا مِّنْ حَاجَتِ اور اگر مزر ہے تو ٹھہر جائے کہ علم کے بغیر عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کے مانند ہے کہ جس قدر راستہ تیع کرتا جائے گا منزل سے دور تر ہوتا جائے گا اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا واضح راستے پر چلنے کے مانند ہے لہٰذا ہر آنکھ والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے اور یاد رکھو کہ ہر ظاہر کے لیے اسی کے جیسا باطن بھی ہوتا ہے لہٰذا اگر ظاہر پاکیزہ ہوگا تو باطن بھی پاکیزہ ہوگا اور اگر ظاہر خبیص ہو گیا تو باطن بھی خبیص ہو جائے گا رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ کبھی کبھی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے بیزار ہوتا ہے اور کبھی عمل کو دوست رکھتا ہے اور خود اسی سے بیزار رہتا ہے یاد رکھو کہ ہر عمل سبزے کی طرح گرنے والا ہوتا ہے اور سبزہ پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے اور پانی بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں لہٰذا اگر سچائی پاکیزہ پانی سے ہوگی تو پیداوار بھی پاکیزہ ہوگی اور پھل بھی شیری ہوگا اور اگر سچائی ہی غلط ہوگئی تو پیداوار بھی خبیص ہوگی اور پھل بھی کڑوے ہوں گے